لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعْلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہلِ ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے فَانْزَلَ اللَّهُ السَّقِينَةَ عَلَيْهِمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بہت جلدی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عظیم سے نوازا غزوِ تبوک کے موقع پر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے نو سو چالیس اونٹ اور ساٹھ گھوڑے اور ایک ہزار دینار اللہ کی رامی تھی اور ترمیزی کے الفاظ ہیں تین ہزار ساس سو دو نمبر کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ جب عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ سونے کے سکے اور سونے کی اشرفیاں لاکہ رسولِ اکرم کے قدموں میں رکھی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا ذَرَّ عثمانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے تاریخ کی کیسی ستم زریفی ہے کہ جس انسان نے اپنے پیسے سے مسلمانوں کو خرید کے کنواں وقف کیا ایک وقت وہ بھی آیا کہ بیاسی سال کا وہی انسان بیاسی سال کا بوڑا انسان اپنے گھر میں پیاسا تڑپ تڑپ کے اس کو شہید کر دیا گیا اس کے گھر میں پانی نہیں پہنچنے دیا گیا یہ بھی تاریخ کی ایک ستم زریفی اگر درد اور مظلومیت اگر اس کی وجہ سے کسی کی شہادت ماتم کا دن ہے کسی کی شہادت غم کا دن ہے تو میرے بھائیو فیر اٹھارہ زلہجہ کی وہ تاریخ سن پیتیس ہجری کی وہ تاریخ بھی جو ہے وہ غم کا دن ہونی چاہیے مگر ایسا نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم کوئی غم کا دن نہیں مانتے نہ ہم غم کا دن مناتے ہیں حضرت سعید بن ابی وقعاص رضی اللہ عنہ جو صحابہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے کہ سعید بن ابی وقعاص جس کے لئے دعا کر دیں بددعا کر دیں ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی جب سعید بن ابی وقعاص کو عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی انہوں نے ہاتھ بلند کی اور کہا اللہمہ اندیمہم وخوزہم اے اللہ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے اے اللہ تو ان کو پکڑ لے اور تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غنی کے قتل میں جتنے لوگ شامل تھے کوئی اپنی نیچورل موت نہیں مارا سب قتل کیے گئے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وعشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وعشہد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيمًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَعَزَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْتِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْهَدِيْهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّوَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّوَحْمَنِ الرَّوحِيمِ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَهْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا محترم حاضرین عظمتِ اہلِ بیت و صحابہ یا عظمتِ صحابہ و اہلِ بیت اس موضوع پر آج یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلِ قریش کے بڑے مشہور خاندان بنو ومیہ سے تعلق رکھتے تھے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرتِ عثمانِ غنی کا خاندان آگے جا کر کے مل جاتا ہے عبدِ منافق میں جا کے مل جاتا ہے اللہ کے رسول کا نصب کس طریقے سے ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبدِ منافق اور حضرتِ عثمانِ غنی کا نصب کس طریقے سے ہے عثمان بن افان بن عب العاس بن عمیہ بن عبدِ شمس بن عبدِ منافق عبدِ منافق پہ دونوں کا نصب جا کر کے مل جاتا ہے مکہ میں دو ہی خاندان ایسے تھے جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ تھی دورِ جاہلیت میں بھی ایک بنی حاشم کا گھرانہ تھا ایک بنو عمیہ کا گھرانہ تھا یہ دونوں خاندان بڑے معزز اور بڑے رسپیکٹڈ مانے جاتے تھے پورے مکہ کے اندر حضرتِ عثمانِ غنی اس خاندان کی چشم و شراغ تھے ان کی والدہ حضرتِ عروا بنتِ قرائز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی حضرتِ امہ بیضا کی بیٹی تھی یعنی اس رشتے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے حضرتِ عثمانِ غنی بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی کے نواسے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ عام الفیل سے چھ سال کے بعد پیدا ہوئے جس سال ابراہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پہ لشکرکشی کی حملہ کیا اس واقعے کی چھ سال کے بعد حضرتِ عثمانِ غنی پیدا ہوئے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً عمر میں چھ سال چھوٹے تھے یہ بڑے محبوب تھے قریش کے درمیان اپنے اخلاق اپنی شرافت اپنے مینرز کی وجہ سے بڑے محبوب تھے مکہ میں عورتیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی اور کہتی تھی انا احبکا والرحمان حب قریشن لے عثمان رحمان کی قسم میں تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں حضرتِ عثمانِ غنی اسلام کے پہلے بھی لوگوں میں بڑے پاپولر تھے اپنے اخلاق اپنی شرافت اور اپنے بہترین سلوک کی وجہ سے حضرتِ عثمانِ غنی حضرتِ ابوبکر کی تبلیغ سے ایمان لائے تھے حضرتِ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ان سے گفتگو کے دوران کہا کہ عثمان آپ ایک اقل مند آدمی ہیں آپ جانتے ہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پتھر کے جن کی آپ کے قوم کے لوگ عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ نفائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کیا یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں تو حضرتِ عثمانِ غنی نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرتِ ابوبکر نے اس کے بعد اب توحید کے بعد پھر رسالت کو سمجھایا اسلام دو چیزوں کا نام ہے توحید اور رسالت کوئی اللہ کو ایک مانے قیامت کو مانے رسول کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اللہ کہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھئی سو میں نائنٹی نائن پرسنٹ اگر کوئی آدمی توحید پر ہے اللہ کو مانتا ہے قیامت کو مانتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ تو امید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا ایک پرسنٹ یہ زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ امید ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا یہ عقیدہ اور یہ خیال بھی غلط ہے زیرو 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 اس میں کوئی گنتی نہیں لگ سکتی کوئی امید نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے دنیا میں آ جانے کے بعد آپ کی رسالت کا اقرار کی ہے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا یہ اصول ہے قرآن و سنت کا یہ اصول ہے اسلام کا بنا جاؤ تو حضرت ابو بکر نے پہلے توحید کی دعوت دی اس کے بعد کہا کہ دیکھیں یہ محمد ابن عبداللہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے تو کیا آپ ان پر ایمان لائیں گے ان کی بات سنیں گے حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں اور اتفاق سے اسی وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان عجب اللہ الہ جنت ہی عثمان اللہ بھلا رہا ہے جنت کی طرف اللہ کی دعوت پہ لبیق کہو حضرت عثمان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عثمان میں اللہ کا رسول ہوں ساری مخلوقات کی طرف حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ دیا بھئی انسان کے دل میں جب ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے نا تو حق کی ایک بات سچائی کی ایک بات انسان کے لئے کافی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جب دل کے دروازے بن کر دے بھائیو تو پھر انسان زندگی بر اگر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا عثمان غنی کے دل کو اللہ نے ہدایت کے لئے کھول دیا فوراً ایمان لے آئے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی کوئی کنونسنگ نہیں کرنی پڑی چلو دو چار بار ان کو سمجھائیں فوراً پہلی دعوت پر اسلام قبول کر لیا اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان صحابہ میں شامل ہیں جو السابقون الولون تھے جو اللہ کی رسول کے اوپر ایمان لانے والی پہلی کھیپ تھی سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دارِ ارقم میں جا کر کے آپ نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کی تھی اس کے پہلے حضرت عثمان غنی ایمان لانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت عمی قلسوم ان دونوں بیٹیوں کی کا نکات ہے ہوا تھا ابو لہب کی کے بیٹوں سے جب ابو لہب نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بعد میں اس کے بارے میں قرآن کی صورت بھی نازل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی اور اس کے بعد جب یہ دونوں بیٹیاں طلاق یافتہ ہو گئیں اللہ کے نبی کی بیٹیاں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی بیٹی حضرت رقیہ کے لیے رشتہ بھیجا کیا رسول اللہ میں آپ کی کشرف دامادی حاصل کرنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا نکاح اپنی بیٹی رقیہ سے کیا اور اپنی بیٹی کو جب رویدہ کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو وسیعت کر رہے تھے اپنی بیٹی کو تبرانی کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹی تو عثمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ میرے صحابہ میں سب سے دادا میرے اخلاق ملتے جلتے ہیں عثمان غنی کے اخلاق میرے اخلاق سے ملتے جلتے ہیں تو بیٹی تو اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنا خوب خیال لگنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے پانچ سال کے بعد صحابہ کرام نے حبشا کی طرف ہجرت کی پتا چلا وہاں کا بادشاہ عیسائی بادشاہ ہے بڑا انصاف پرور ہے بڑا عادل ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے تو صحابہ کرام کا پہلا قافلہ ہجرت کے مقصد سے اپنا وطن چھوڑکے حبشا کی طرف روانہ ہوا بارہ مرد اور چار عورتوں کا یہ قافلہ تھا اور ان کے سردار یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ پہلا جوڑا تھا روئے زمین کا جو اسلام کے لئے ہجرت کر رہا ہے عثمان غنی اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر جنگ بدر اتفاق سے اس لڑائی کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی چھے چک کی بیماری ہو گئی تھی بہت سخت بیمار تھی حضرت عثمان غنی کی شدید خواہش تھی کہ میں غزوہ بدر میں شرکت کروں رسول اکرم نے منع کیا نہیں آپ گھر پہ رہیں اپنی بیوی کی آیادت کریں اپنی بیوی کا خیال لگے اس مجبوری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شرکنے ہوئے اور جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں نہیں گئے اور جب تک غزوے سے صحابے اکرام واپس آئے اس کے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور جب ادھر یہ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو رہے تھے ادھر سے حضرت زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اوٹنی پر سوار ہو کے آئے اور فتح کی بشارت سنا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ اپنی بیٹی رقیہ کی قبر پہ جا کے اپنے دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو دلاسہ دیا اور کہا کہ تیرے لیے بدر کا عجر بھی ہے اور بدر کا حصہ بھی ہے اے عثمان غنی تو دل نہ چھوٹا کر کہ تو بدر میں شریک نہیں ہوا بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر سواب بھی تجھے ملے گا اور جو مال غنیمت ملا ہے بدر کے سپائیوں کو وہ مال غنیمت بھی تمہیں اے عثمان غنی ملے گا سن چھے ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کی غرض سے چودہ سو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے ہدیبیہ کے مقام پہ مشرقین نے روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ انٹر ہونے نہیں دیں گے رسول اکرم نے فرمایا کہ میں لڑنے نہیں آیا ہوں ہتیاروں کو ہم لوگ بند کر کے آئے ہیں ہم احرام کی حالت میں ہے مشرقین نے کہا نہیں آپ کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے مکہ نہیں جا سکتے آپ کھانے کعبہ نہیں دیکھ سکتے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ تم مشرقین سے بات کرو عثمان غنی مکہ پہنچے مشرقین کے سامنے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا پوزیشن کلیر کی کہ ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے تواف کرنا ہے ہمیں عمرہ کر لینے تو ہم پچھلے جائیں گے کوئی جنگ نہیں ہوگی مکہ والوں نے کہا نہیں ہم اس کی پرمیشن نہیں دیں گے عثمان غنی آپ کو ہم اسپیشلی پرمیشن دے رہے ہیں آپ مکہ ہیں آپ عمرہ کر لیں آپ تواف کر لیں اور آپ اپنے ارکان پورے کر لیں باقی لوگوں کو ہم پرمیشن نہیں دیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی عمرہ نہ کرے اور میں اکیلے عمرہ کر لوں یہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد عثمان غنی کو مکہ والوں نے روک لیا اور یہاں ہدیبیہ کے مقام پہ یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی قتل کر دئیے گئے چودہ سو صحابہ اکرام ہم حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لئے تیار ہو گئے ابھی تک جنگ کا ارادہ نہیں تھا لیکن اب کہا نہیں اب عثمان غنی کو قتل کر دیا اب ہم بدلہ لیں گے جان کی بازی لگا دیں گے رسول اکرم کے ہاتھ پہ صحابہ اکرام نے بیعت کی چودہ سو صحابہ اکرام نے بیعت کی اس بیعت میں عثمان غنی نہیں تھے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہینہ ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا حاضی ید عثمان یہ عثمان کا ہاتھ ہے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چودہ سو صحابہ اکرام کی بیعت میں عثمان غنی کو بھی شامل کر لیا اور یہ وہ بیعت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت نمبر اٹھارہ میں کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعْلِمَا مَا فِي قُلُوبِهِمْ اللہ تبارک و تعالی ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے فَأَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور بہت جلدی اللہ تعالی نے ان کو فتح عظیم سے نوازا سن چھے ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا دو سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا اللہ تعالی نے اس فتح مبین کی طرح اشارہ کیا کہ بہت جلد ہم نے مومنوں کو فتح سے نوازا ہدیبیہ کے اندر جو سلح ہوئی تھی سیرت کا وہ بھی بڑا اہم چیپٹر ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی تو عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر شامل ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اس کے بعد سن نوہ ہجری میں غزوے تبوک پیش آیا سن آٹھ ہجری میں اس جنگ میں مسلمانوں کی حالت بڑی خستا تھی بڑا لمبا سفر تھا وسائل کی بڑی قلت تھی رسول اکرم نے صاف اعلان کر دیا اپنے صحابہ سے اس فوج کی اس جنگ کی تیاری میں آپ تعاون کریں میں جنت کی زمانت دیتا ہوں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی نے پیسے والے تھے اللہ نے دولت سے نوازا تھا تاجر آدمی تھے بزنس مین تھے حالانکہ صحابہ میں حضرتِ سلمان غفاری حضرتِ سلمان رضی اللہ تعالی نے جیسے صحابہ بھی تھے جو فٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے مگر عثمانِ غنی کا مزاج علق تھا بھئی اچھا کھاؤ اچھا پہنو پیسہ کماؤ یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے پیسہ کمانا اچھی زندگی گزارنا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ برا نہیں ہے بلکہ غور کرو تو دین کے بہت سارے کام بغیر دولت مندوں کے سپورٹ کے نہیں ہو سکتے علماء کہتے ہیں کہ دو طبقے سماج کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے دو طبقوں کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے ایک مالدار طبقہ ایک علماء کا طبقہ اہل علم اور علماء اہل علم اور عمراء اہل علم اور دولت مند طبقہ اگر یہ دیندار ہو جائے تو سماج میں دینداری کی جڑیں بہت مضبوط ہو جائے گی عثمانِ غنی نے یہ پیغام دیا پوری امت کو پیسہ کماؤ بھائی برا نہیں ہے عثمانِ غنی جیسے غنی بنو پیسہ ہے مگر دین کے راہ میں بے تہاشا کھرچ کرنے کی کا جذبہ ہے غزوہ طبق کے موقع پر عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے نو سو چالیس اونٹ اور ساٹھ گھوڑے اور ایک ہزار دینار اللہ کے راہ میں تھی اور ترمیزی کے الفاظ ہیں تین ہزار ساتسو دو نمبر کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ جب عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے وہ سونے کے سکے اور سونے کی اشرفیہ اللہ کی رسولِ اکرم کے قدموں میں رکھی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ما ذرہ عثمانا ما عمیل بعد اليوم آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا یہ عثمانِ غنی ہے میرے بھائیو مدینہ میں جب اللہ کے نبی آئے تو پانی کی قلت تھی مدینہ میں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا اور یہودی ظاہرے بڑے حریص اور لالچی تھے پانی بیچتے تھے وہ مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا من يشتری بیر رومہ فیجالو دلوہو معدلائی المسلمین بخیر اللہو فی الجنہ جو بیر رومہ کو کھرید کے مسلمانوں کو دے دے میں اس سے بہتر قوئے کی زمانہ دیتا ہوں جنت میں اس سے بہتر قوئے ملے گا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے بیس ہزار درہم میں وہ قوئے کھریدہ یہودیوں سے اور مسلمانوں کے لئے وقف کر دی تاریخ کی کیسی ستم زریفی ہے کہ جس انسان نے اپنے پیسے سے مسلمانوں کو خرید کے قوئے وقف کیا ایک وقت وہ بھی آیا کہ بیاسی سال کا وہی انسان بیاسی سال کا بوڑا انسان اپنے گھر میں پیاسا تڑپ تڑپ کے اس کو شہید کر دیا گیا اس کے گھر میں پانی نہیں پہنچنے دیا گیا یہ بھی تاریخ کی ایک ستم زریفی ہے عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کا ایک کارنامہ اور ہے مسجد نفی کے بازو میں مسجد نفی کے بغل میں ایک زمین بک رہی تھی زمین تھی پلوٹ تھا اور مسجد نفی ظاہرے کی صحابہ کی جب آبادی بڑی تو اس کی جگہ تنگ ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا من يشتری بقع تعل فلان فلان خاندان کی زمین ہے مسجد کے بازو میں میں دے دے میں اسے زمانت دیتا ہوں جنت میں اس سے بہترین زمین اسے ملے گی عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ نے پچیس ہزار درہم خرید کے پچیس ہزار درہم سے اس زمین کو خرید کے مسجد میں وقف کر دیا اور اس کے بعد اپنے دور خلافت میں مسجد نفی کی نئے سیرے سے پوری تعمیر کرائے اس کے پلرس اس کی دیواریں سب کچھ نئے سیرے سے انہوں نے تعمیر کرائی حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے اور یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سن لیں ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے یہ پورے عمت کا اجماعی عقیدہ ہے یہ صحابہ کے دور سے عمت کا عقیدہ ہے عثمانِ غنی صحابہ میں تیسرے نمبر پر ہے اور علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پر ہے علی رضی اللہ عنہ کے اپنے مقام اور اپنی تمام خوبیاں اپنی جگہ ہیں مگر درجے اور مقام کے اعتبار سے وہ چوتھے نمبر پر ہیں یہ عمت کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں صحیح بخاری کی 3697 نمبر کی حدیث ہے کہتے ہیں ہم نبی کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے سمع عمر اور ابو بکر کے بعد عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے سمع عثمان اور پھر عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے یہ صحابہ میں درجے کے اعتبار سے بھی تیسرے نمبر پہ تھے اور خلافت کی ترتیب بھی وہی رہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اپنی وفات اپنی شہادت کے پہلے آخری عوقات میں حضرت عمر فاروق نے چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ ان میں سے کسی کو مشورہ کر کے خلیفہ بنا لوں حضرت عمر بڑے دورندیش آدمی تھے انہوں نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنا کے امت کو ایک اور سبق دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ سب سے ابزل ہو بھئی خلافت اور حکومت کے لیے انسان کا نیک ہونا کافی ہے انسان کا دیندار ہونا کافی ہے سب سے ابزل ہونا یہ ضروری نہیں ہے بھئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مسجد میں ایک آدمی ہے بہت متقی ہے بہت پریزگار ہے حکومت کے لائق نہیں ہے حکومت ایک الگ چیز ہے یہ نکتہ ذہن میں ہونا چاہیے بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اتفاق سے سب سے ابزل تھے حضرت عمر اتفاق سے سب سے ابزل تھے حضرت عثمان اتفاق سے سب سے ابزل تھے اور حضرت علی ان کے بعد سب سے ابزل تھے یہ چاروں ہستیاں اپنے اپنے دور میں سب سے ابزل تھیں مگر یہ ضروری نہیں ہے یہ حضرت عمر نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنا کے یہ امت کو پیغام دے دیا کہ ابزل کے رہتے ہوئے اس سے کم درجے کے آدمی کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے بھئی ظاہر ہے اگر ابزل کو خلیفہ بنانا تھا تو پھر چھے لوگوں کی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی سب سے ابزل تو حضرت عثمان اتفاق تھے مگر حضرت عمر نے چھے لوگوں کی کمیٹی بنا کے یہ سبق دیا کہ ابزل کی موجودگی میں مفضول کو جو اس سے درجے میں کم ہے اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے تمام مہاجرین اور انصار سے مشورہ کرنے کے بعد تیسرا دن جب گزرا حضرت عمر نے کہا تھا تین دن کے اندر تہہ کر لینا تیسرا دن جیسے ہی گزرا فجر کی نماز میں حضرت عثمان غنی کو پکڑا اور کہا کہ میں آپ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں کہ آپ کتاب و سنت پر چلیں گے اور اپنے سے پہلے حضرت عبوبکر اور عمر کے منحج پر چلیں گے اور تمام مہاجرین اور انصار نے اس کے بعد بیعت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بارہ سال کا دور خلافت پایا بارہ سال آپ کی خلافت رہی اور اسلام کا بڑا ہی خوبصورت دور تھا یہ مسلمانوں کا بڑا ہی خوبصورت دور تھا بڑی فتوحات کا دور تھا بڑی خوشحالی کا دور تھا اس دور میں بارہ سال کے اس دور خلافت میں آرمینیا خوراسان کرمان سجستان افریقہ قبرس یہ تمام کے تمام علاقے فتح ہوئے پہلا بحری بیڑا سمندر کے راستے سے پہلی بار اسلامی فوج روانہ ہوئی حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عثمان غنی کے دور میں ترابلس اس دور میں فتح ہوا الجزائر اس دور میں فتح ہوا مرکو اس دور میں فتح ہوا یہ تمام بڑے بڑے علاقے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دور میں کوفہ کے اندر عراق کے اندر کچھ لوگ قرآن میں اختلاف کرنے لگے بھئی عربی زبان کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے مکہ کا لہجہ الگ ہے مدینہ کا لہجہ الگ ہے عراق کا لہجہ الگ ہے مصر کا لہجہ الگ ہے قرآن کریم میں لہجے کی لڑائی ہونے لگی لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے لگے اور یہ حضرت عثمان غنی تک یہ ریپورٹ آئی کہ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے امت میں قرآن پر بھی اتفاق نہ رہے تو حضرت عثمان غنی نے ام الممنین حضرت حبصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن کی کاپی رکھی تھی جو حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت ابوبکر کے دور میں جو یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی قرآن تو لکھ لیا گیا تھا اس کو کلٹ کر کے کٹھا کر کے اور جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے بتایا تھا یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن کی ترتیب بھی رسول کے حکم سے ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ سور ناس آج قرآن کی ایک سو چودہ نمبر کی صورت ہے تو اس کی ترتیب کہیں اور دی جس صورت کا جہاں جو مقام ہے وہ رسول کے اشارے پر ہوا ہے تو حضرت حبصہ کے پاس وہ قرآن کی کاپی رکھی تھی جو حضرت ابوبکر کے دور میں تیار ہوئی تھی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن جو تیار ہوا تھا وہ قریش کے لہجے پر تیار ہوا تھا قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا حضرت عثمان غنی نے اس قرآن کی مختلف کوپیاں تیار کروائیں اور تمام اسلامی ریاستوں میں اور صوبوں میں بھیج دیا کہ بھائی یہ ہے قرآن کی اصل کوپی اسی پر سب کو تلاوت کرنا ہے ابھی قرآن کے لہجے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے امت کو ایک قرآن پر اپنے اکٹھا کیا اب آئیے حضرت عثمان غنی کے چند فضائل دیکھ لیتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیاء سے نواز آتا بھئی حیاء ایک شریعت میں حیاء ہوتی ہے جو شریعت میں جس کی تعریف کی ہے کہ برائی انسان برائی سے دور رہے برائی سے اتنا دور رہے کہ برائی کا نام لیا جائے اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے گندگی کا نام لیا جائے اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے ایسی حیاء ہو اور ایک حیاء ہے جو شریعت کی نظر میں بری ہے کہ دین سیکھنا ہے شریعت سیکھنا ہے شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے اب آدمی شرمار آئے بھئی یہ مسئلہ کیسے مسئلہ ہے تو پوچھنا تو پڑے گا رسول کے زمانے میں تو عورتیں پوچھتی تھی مسئلہ تو حیاء دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننی جائی لیکن دنیا کی گندگیوں سے بچنے والی جو حیاء تھی وہ عثمان غنی کے اندر کھوٹ کھوٹ کے بری تھی عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے ایک سو چوہ نمبر کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بے امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمر اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثمان اور حیاء کے اعتبار سے سب سے سچے عثمان عثمان کی حیاء نقلی حیاء نہیں ہے عثمان کی حیاء ایسی نہیں ہے کہ پبلک میں کچھ ہو پرائیویٹ میں کچھ ہو عثمان کی حیاء دکھاوے گی عثمان سچے حیادار ہیں سب سے سچی حیاء والے عثمان ہیں وَأَقْضَاغُمْ عَلِيُّ بِنُ عَبِي طَالِب اور سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے علی بن عبی طالب ہیں وَأَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عُبَيُّ بِنُ قَعْبٍ اور قرآن کی سب سے زیادہ قیرات کرنے والے اور تلاوت کرنے والے عُبَي بِن قَعْب ہیں وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَازُ بِنُ جَبَلٍ اور حلال اور حرام کی سب سے زیادہ نالج رکھنے والے مُعاز ابن جبل ہیں وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ ابْنُ ثَابِت اور علم الفرائض کا زمین جائدات کا ترقہ کس کو کتنا دیا جائے اس علم کے سب سے زیادہ ماہر زید ابن ثابت ہیں وَإِنَّ لِكُلِّ عُمَّتٍ أَمِيْنًا ہر عمت کے اندر ایک امانت دار ہوتا ہے ایک امین ہوتا ہے وَأَمِينُهَا زَيْلْ أُمَّةِ أَبُوْ عُبَیْدَةَ بْنُ الجَرَّاهِ اور میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ابن جررہ ہے تو رسول نے حیادار کہا عثمانِ غنی اتنے حیادار تھے اما عیشہ فرماتی ہیں صحیح مسلم کی چوبیس سو ایک نمبر کی روایت ہے اما عیشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم میرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اتنے میں حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اللہ کے رسول لیٹے تھے اور آپ کی پیڑلی یا آپ کی ران کھلی ہوئی تھی آپ نے اپنا کپڑا اس طریقے سے پہنا ہوا تھا کہ آپ کی پیڑلی نظر آ رہی تھی یا آپ کی ران نظر آ رہی تھی تو اما عیشہ کہتی ہے کہ حضرتِ ابو بکر آئے اللہ کے رسول اسی حال میں لیٹے رہے ان سے تھوڑی در گفتگو کرتے رہے پھر حضرتِ عمر فاروق آئے رسولِ اکرم اسی حال میں لیٹے رہے حضرتِ عمر فاروق سے گفتگو کیا آپ نے سمستہ زنہ عثمان اب اس کے بعد حضرتِ عثمانِ غنی آئے اور جب وہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَوْوَا سِيَابُو اللہ کے رسول لیٹے تھے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے ٹھک کر لیے اپنے پیڑلی کو ڈھاپ لیا آپ نے اور اس کے بعد پھر حضرتِ عثمانِ غنی اندر آئے تو رسولِ اکرم نے ان سے گفتگو فرمائی جب تمام لوگ چلے گئے تو امہ عیشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ میرے والد آئے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا آپ اسی پوزیشن میں لیٹے رہے عمر فاروق آئے آپ اسی پوزیشن میں لیٹے رہے حضرتِ عثمانِ غنی آئے تو آپ نے پوزیشن چینج کر دی آپ نے فوراً اپنے کپڑے کو درست کر لیا ایسا کیوں کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی الفاظ ہیں اَلَا أَسْتَحْيِ مِنْ رَجُلٍ مَنْ تَسْتَحْيِ مِنْ غُلْ مَلَائِكَةً اے عائشہ کیا میں ایسے انسان سے حیاء نہ کروں جسے دیکھ کر کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں یہ عثمانِ غنی ہے ہمارے نوجوانوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے آج عثمت کے نوجوانوں کے اندر اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے تو حیاء کی کمی ہے میرے بھائی بھئی ہمارے پچھلے دور کے نوجوان لڑکے بہت سارے غلط کام حیاء کی وجہ سے نہیں کرتے تھے بزرگوں سے حیاء تھی خاندان کے بڑوں کی حیاء تھی کچھ نہیں تو دینداری کی حیاء تھی اب ہر قسم کی حیاء جا رہی ہے سماج سے لڑکوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے لڑکیوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے عثمانِ غنی ہمارے لئے پیغام ہے پیسے والے ہیں پیسہ آتا ہے تو آدمی کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے پیسہ آتا ہے تو آدمی کے اخلاق بدل جاتے ہیں پیسے والے ہیں دولت مند ہیں مگر کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گئے کبھی بے حیاء سے کمپرومائز نہیں کیا عثمانِ غنی اپنی حیاء پر مرتے دم تک قائم رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ و تعالیٰ نو کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی شہادت کی بشارت اللہ کی رسول نے دے دی ان کی زندگی میں اللہ کی رسول نے بتا دیا تھا انہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی چنانچہ آپ وہ حدیث دیکھیں مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرہ کی پہاڑی پر چڑے ہرہ کی پہاڑی پر چڑے اور اس وقت اللہ کی رسول کے ساتھ حضرت عبو بکر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت عثمان بھی تھے حضرت علی بھی تھے اور اسی طریقے سے حضرت تلہہ بھی تھے حضرت زبیر بھی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر اپنے چنندہ صحابہ کے ساتھ پہاڑی میں حرکت ہوئی پہاڑی ہلنے لگی پہاڑی کانپنے لگی اللہ کے رسول فرم اُس کن حرہ اے حرہ کی پہاڑی تو ٹھہر جا آج تیرے اوپر یا تو نبی کھڑا ہے یا صدیق کھڑا ہے یا شہید کھڑا ہے نبی ہمارے نبی تھے صدیق حضرت عبو بکر صدیق تھے اور باقی جتنے لوگ تھے سب شہید ہونے والوں میں سے تھے تو رسول اکرم نے ان صحابہ اکرام کی شہادت کے بارے میں اپنی زندگی میں بتا دیا عثمان غنی کے اوپر جو مسیبت آئی ان کے دور میں جو فتنہ آیا اس فتنے کی بھی پیشنگ ہوئی اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں دے دی تھی چنانچہ صحیح بخاری کی سکس ٹو ون سکس اور صحیح مسلم کی ٹو فور زیرو تھری نمبر کی حدیث ہے حضرت عبو موسیٰ آشری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کنئے کے اوپر پیر لٹکا کے بیٹھے تھے اللہ کے رسول اتنے میں ایک آدمی آیا دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگا اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارہ سنا دو ابو موسیٰ آشری کہتے ہیں میں گیا اور دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تھے میں نے ان کو سلام کی انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے سلام کا جواب دیا اور ان کو جنت کی بشارہ سنائی اس کے بعد وہ آئے اور رسول اکرم کے بغل میں بیٹھ گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور انسان نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا رسول اکرم نے کہا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارہ سنا دو ابو موسیٰ شریعت میں گیا دروازہ میں نے کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھے میں نے ان کو بھی جنت کی بشارہ سنائی اس کے بعد حضرت عمر آئے اور وہ بھی اللہ کے رسول کے بغل میں بیٹھ گئے ایک طرف ابو بکر بیٹھ گئے اب اس کے بعد تیسرے انسان نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا رسول اکرم نے کہا جاؤ دروازہ کھول دو وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّتِ عَلَى بَلْوَنْ تُصِيبُهُ اور آنے والے سے کہو کہ تمہیں جنت ملے گی مہر ایک مسئیبت تیرے اوپر آنے والی ہے تجھے سبر سے کام لینا پڑے گا ابو موسیٰ شریعت میں میں نے جا کے دروازہ کھولا تو عثمانِ غنی تھے اور میں نے جب دروازہ کھولا اور ان کو دیکھا تو میں نے جنت کی بشارہ سنائی اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی فرمانے بہت بڑا بلوہ ہونے والا ہے بہت بڑا آزمائش میں آپ پڑھنے والے ہیں تو عثمانِ غنی رضی اللہ و تعالی جن کی ایک اور خاص صفتی اللہ نے ان کو بڑا حلیم بنایا تھا جذباتی نہیں تھے تیش میں نہیں آتے تھے بڑے سکون سے معاملات کو ہنڈل کرتے تھے حضرت عثمانِ غنی نے جب یہ سنا کہ میرے اوپر مصیبت آنے والی ایک ہی جملہ ان کے موزے نکلا اللہ المستعان اللہ میری مدد کرنے کے لئے کافی ہے یہ عثمانِ غنی تھے میرے بھائیو ان کو پتا تھا رسولِ اکرم نے بشارہ سنائی تھی کہ آپ کے اوپر مصیبت آنے والی ہے بہت سارے لوگ آج بھی حضرت عثمانِ غنی پر کیچڑو چھالتے ہیں ان کے دنیا سے جانے کہ چودہ سو سال کے بعد انہوں نے یہ غلط کر دیا انہوں نے وہ غلط کر دیا انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازہ تیرے باپ کا نوازہ کیا بھئی پیسے والے تھے دولت والے تھے شریعت کہتی ہے صلح رحمی کرو اپنے رشتہ داروں کو نوازو عثمانِ غنی نے نوازہ آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہیں عثمانِ غنی نے سرکاری خزانے سے کسی کو نہیں نوازہ ہاں اگر کوئی عثمانِ غنی پر یہ اعتراض کرتا ہے انہوں نے عوضے اور حکومتیں اور صوبوں کی ذمہ داریاں اپنے خاندان کے لوگوں کو دی آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں عثمانِ غنی کے دور میں جتنے گورنر تھے ایک دو کو چھوڑ کر کے باقی سارے گورنر وہی تھے جو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں متعین کیے تھے خاندانِ بنو امیہ جس نام کو آج لوگوں نے گالی بنا دی نبی اکرم کے دور سے لے کر کے تاریخ کے بڑے سنہرہ دور تھا بنو امیہ کا اس پورے دور میں بڑے اہم پوشٹوں پر بڑے اہم عہدوں پر بنو امیہ کے لوگوں کو پوشٹ دیا گیا تو عثمانِ غنی پر اعتراض کرنے والے آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا آئیے عثمانِ غنی کے بارے میں ایک روایت ایسی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں یہ غلط فہمی ہو کہ بلوہ کرنے والے دنگائیوں نے عثمانِ غنی کو جو شہید کیا لیڑا کسی کے دماغ میں گھسا ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے اللہ کے رسول کی یہ حدیث دیکھئے یہ ترمیزی کی روایت ہے اور 3704 نمبر کی روایت ہے بالکل صحیح روایت ہے حضرتِ قاب بن عجرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا فتنے کا ذکر کیا کہ میرے بعد فتنہ ہوگا اس کے بعد آپ نے فرمایا فَقَرْرَبَحَا فتنے بہت جل لانے والے ہیں تو اتفاق سے ابھی اللہ کے رسول فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرتِ قاب بن عجرہ کہتے ہیں وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو اپنے چہرے کو ڈھاپے ہوئے تھا ان کا چہرہ ڈھاپا ہوا تھا کپڑے سے یا چادر وغیرہ سے تو اللہ کے رسول نے فرمایا فتنے کا جب دور آئے گا تو یہ آدمی حق پر ہوگا یہ آدمی ہدایت پر ہوگا حضرتِ قاب بن عجرہ کہتے ہیں میں اچھل گیا میں اپنی جگہ سے اچھل گیا اور جلدی سے دوڑا دوڑا گیا اور دیکھا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہیں جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں وہ حق پر ہوگا جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے پھر میں نے اللہ کے رسول سے کنفرم کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کی بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حاضر میں انہی کی بات کر رہا ہوں رسول کا یہ جملہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عثمانِ غنی کی کوئی پولیسی بھئی معصوم نہیں مانتے ہم ہم ابو بکر عمر عثمان کسی کو معصوم نہیں مانتے مگر ہم اللہ کے واسطے ہم دنیا طلب بھی نہیں مانتے ہم دنیا دار بھی نہیں مانتے ہم یہ اپنی زبان سے اتنی گندی اور غلط بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ نعوذب اللہ رسول کے آس پاس رہنے والے رسول کے ساتھ رسول کی ساس کی طرح رسول کے ساتھ رہنے والے یہ لوگ نعوذب اللہ کبھی رسول کے ساتھ یا رسول کے اہلِ بیعت کے ساتھ غدداری کرے یہ بھی ہم ہم اس عقیدے کو دنیا کے ساتھ غلط عقیدہ مانتے یہ رسول کے چہتے لوگ ہیں اور ان کو جنت کی رسول نے مشارہ سنائی ہے یہ انسان ہونے کے ناتے ان سے خطا ہو سکتی ہے مگر ان کی نیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی یہ دنیا طلب نہیں ہو سکتے دنیا دار نہیں ہو سکتے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب فتنے پیدا ہوئے عبداللہ اپنے سبا نام کا ایک آدمی یہودی تھا مصر کا رہنے والا تھا اس نے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کے وسیع ہیں نبی نے ان کو اپنا خلیفہ بنائے یہ یہ سوچ اور یہ آئیڈیولوجی سب سے پہلے عبداللہ اپنے سبا نے اٹھائی یہ مسلمانوں کی آئیڈیولوجی تھی نہیں مسلمانوں کی اگر یہ آئیڈیولوجی ہوتی کہ رسول نے کسی کو اپنا وسیع بنایا ہے تو آپ بتائیے رسول کسی کو اپنا وسیع بنائے رسول اپنا کسی کو وارث بنائے اور نبی کے صحابہ کسی اور کو خلیفہ بنا لے یہ پاسیبل ہے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا بھئی صحابہ تو رسول کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ رسول کے وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں وہ صحابہ رسول کی وسیعت کو وسیعت کو کاٹ دے رسول کے وارث کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنا دے یہ آئیڈیولوجی اور یہ نظریہ سب سے پہلے عبداللہ ابنے سبا نے اس کو جنم دیا اور کہا کہ دیکھو اہلِ بیعت موجود ہیں علی موجود ہیں اور عثمان خلیفہ بنے ہوں گے اور اپنے رشتہ داروں کو خوب پیسہ دے رہے ہیں سرکاری خزانے سے دے رہے ہیں اس طریقے کا اس نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کیا اب ظاہر ہے پروپیگنڈا کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے بڑے بڑے جھوٹوں کے بھی کچھ سپورٹرز تو ہوئی جاتے ہیں عبداللہ ابنے سبا کے جو ہواری مواری تھے وہ دھیرے دھیرے پیدا ہونے شروع ہو گئے اور خاص طور سے کوفہ کا جو علاقہ تھا اللہ رحم کرے وہ ہمیشہ فتنوں کا گڑھ رہا ہے اس فتنے کو بھی ہوا دینے میں کوفہ کو سب سے زیادہ وہیں سے اس فتنے کو کھات پانی وہیں سے ملا اور پھر ان لوگوں نے عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نو کے قتل کی پلاننگ بنائی ان کی شہادت کی پلاننگ بنائی اور ٹائم ایسا چھنا حج کا ٹائم صحابہ اکرام جو مدینہ میں رہتے تھے ایک شوق تھا ایک جذبہ تھا ہر سال حج کے سفر پہ جاتے تھے صحابہ اکرام کی بڑی تعداد حج کے سفر پہ گئے تھے مدینہ میں تھے صحابہ کم تھے ان بلوائیوں نے مدینہ کو ایک طریقے سے انڈر کنٹرول کر لیا اور حضرت عثمان گنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا گھیر لیا پورے گھر کو ان کے ڈیمانڈ کیا تھی عثمان گنی آپ آپ پر بڑے اعتراضات ہیں بڑے الزامات ہیں آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے لالچی نہیں تھے خلافت کے لالچی نہیں تھے مگر نبی سے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وجہ سے وہ تیار نہیں تھے ان کو خلافت سوپنے کے لئے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عثمان کچھ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتہ تجھے پہنائے گا کچھ منافقین اس کرتے کو اتارنے پر تجھے مجبور کریں گے فلا تخلا ہو تو تو اس کرتے کو مت اتارنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود تجھے موت سے ہم کنار کر دے اپنے پاس بلالے خود سے وہ کرتہ تیرے بدن سے اتر جائے تب تک تو اس کرتے کو مت اتارنا یہ نبی نے وسیعت کی تو عثمان غنی مسئلہ یہ تھا حکومت کا لالچ نہیں تھا عثمان غنی کے اندرہ 82 سال کی بڑا پہ کی عمر تھی وہ کوئی حکومت اور اوہدے اور کرسی کے لالچ کی عمر نہیں تھی میرے بھائی بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ان بلوائیوں نے گھیر کے رکھا اور جو روایات بتاتی اللہ بھائی بن قصر نے البدایہ ونہایہ وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ چالیس دنوں تک خلیفت المسلمین کے گھر میں پانی بند کر دیا گیا باہر سے کوئی سمان نہیں جا سکتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا وقت جو ہے گھر کے اندر حالت روزہ اور حالت تلاوت میں گزرتا تھا قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق تھا عثمان غنی قرآن کی تلاوت سے ان کو بڑا سکون ملتا تھا اور قرآن کی فضیلت پر سب سے اہم روایت جو ہے وہ عثمان غنی نے بیان کی ہے جو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے اس حدیث کے راوی کون ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور یہی عثمان غنی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِيَتْ مِنْ قَلَامِ اللَّهِ اگر تمہارے دل پاک ساپ ہو جائے تو اللہ کے کلام سے کبھی تمہارے دل سہراب نہ ہو کبھی دل آسودہ نہ ہو کبھی دل کا پیٹ نہ بھرے کبھی آدمی بور نہ ہو کبھی آدمی کے اندر اکتاہت نہ پیدا ہو اگر واقعی میں دل پاک ساپ ہو جائے تو قرآن تو وہ کتاب ہے عثمان غنی کہا کرتے تھے اِنِّي لَأَكْرَهُ اَنْ يَعْتِيَ عَلَيَّ يَوْمٌ لَا عَنْزُرُ فِيهِ فِي الْمُسْحَبِ مجھے یہ بات گوارہ نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹہ گزر جائے اور عثمان غنی قرآن نہ دیکھے قرآن پر نظر نہ ڈالے قرآن کی تلاوت نہ کرے عثمان غنی کو یہ گوارہ نہیں اور کہا کرتے تھے مجھے دنیا میں تین چیزیں بہت محبوب ہیں بہت پیاری ہیں اشباع الجیاء بھوکوں کو کھانا کھلانا وَقِسْوَتُ الْعُرِيَان ننگوں کو کپڑا پہنانا وَتِلَاوَتُ الْقُرَان اور قرآن کی تلاوت کرنا انور جلال پوری نے بڑا سچا نقشہ کی چائے کہتے ہیں چالیس دنوں چالیس دنوں پاس میں دانا تھا نہ پانی یہ ایک حقیقت ہے نہ قصہ نہ کہانی قرآن کے پاروں پہ لہو کی وہ روانی لائے کوئی کیا ڈھونٹ کے وہ شخص کا سانی وہ صبر کے احساس کا ایک کوہ گران تھا وہ شخص بڑھاپے میں بھی حد درجہ جوان تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو چاہتے تو صحابہ اکرام کی ایک جماعت موجود تھی جو ان کے حق میں لڑنے کے لئے تیار تھی ان بلوائیوں کے اوپر تلوار اٹھائیے مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے امت کے خاطر کہ میں اپنے دفاع کے لئے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا یہ لوگ اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں مسلمان ڈیکلئر کر رہے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لئے مسلمان کی تلوار مسلمان پر اٹھے قطعن میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے دفاع میں ان دنگائیوں سے وہ جنگ کرے اور قتال کرے اور دیگر صحابہ نے کہا کہ ان سے قتال کر سکتے ہیں ان کا خون حلال ہے مگر عثمان غنی نے کہا کہ جو میرا خیر خواہ ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے وہ خبردار میری بات مانے اور کسی کے خلاف ہتیار نہ اٹھائے جو سب سے زیادہ آج کے دن میری خیر خواہی چاہتا ہے من کف یدہو و سلاحو جو اپنے ہاتھ اور اپنے تلوار کو کنٹرول میں رکھے وہ میرا خیر خواہ ہے حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے جمعہ کا دن تھا وہ اور مصحب کی تلاوت کر رہے تھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور قتل کرنے والے نے جب ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہیں ان کے ہاتھوں کی انگلیاں جب کٹی ہیں تو عثمان غنی نے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی مفصل صورتوں کو سب سے پہلے لکھا تھا عثمان غنی قاتبین وحی میں سے تھے اللہ کے رسول کے ان صحابہ میں سے تھے جو قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں کو لکھا کرتے تھے کہا کہ اے ظالم جن ہاتھوں کو تُو کٹ رہا ہے یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مفصل آیتوں کو لکھا ہے ان کا گلہ گھوٹا گیا ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا مگر یہ تمام باتیں افسوسناک ہیں دردناک ہیں مگر ہم نہ تو اس واقعے کو نہ اس دن کو ہم کوئی غم اور سانحہ کا دن نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تو 82 سال کی عمر گزار کے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا اگر درد اور مظلومیت اگر اس کی وجہ سے کسی کی شہادت ماتم کا دن ہے کسی کی شہادت غم کا دن ہے تو میرے بھائیو فیر اٹھارہ زلہجہ کی وہ تاریخ سن پیتیس ہجری کی وہ تاریخ بھی جو ہے وہ غم کا دن ہونی چاہیے مگر ایسا نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم کوئی غم کا دن نہیں مانتے نہ ہم غم کا دن مناتے ہیں یقینا یہ حادثہ امت کے لئے بڑا دردناک حادثہ تھا اور بعض صحابہ نے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے کہ سعید بن عبی وقاس جس کے لئے دعا کرنے بددعا کرنے ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی جب سعید بن عبی وقاس کو عثمان غنی کے شہادت کی خبر ملی انہوں نے ہاتھ بلند کی اور کہا اللہمہ اندیمہم وخوزہم اے اللہ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے اے اللہ تو ان کو پکڑ لے اور تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غنی کے قتل میں جتنے لوگ شامل تھے کوئی اپنی نیچورل موت نہیں مارا سب قتل کیے گئے سب قتل ہوئے سب اپنے انجام تک پہنچے عثمان غنی کا خون جو ہے وہ قرآن کے اس پنے پر پڑا تھا اللہمہ ابن کسیر نے لکھا ہے کہ یہ بات متواتر نقل کی گئی ہے کہ عثمان غنی کے خون کے چھیٹے سورے بقرہ کی اس آیت پر پڑے تھے فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ ان قریب ان کے لئے اللہ تعالیٰ کافی ہونے والا ہے اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے اور جو فتنہ پیدا ہوا اس کے بعد امت کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا میرے بھائیو وہ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اسی لئے بات صحابہ کہا کرتے تھے حضرت حضیفہ بن یمان کا یہ قول ہے وہ کہتے تھے اول الفتنی قتل عثمان اس امت کا سب سے پہلا فتنہ عثمان غنی کی شہادت ہے وہ آخر وہا الدجال اور آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا یہی سے فتنے کی شروعات ہو گئی یہی سے امت میں جو تفرقہ پڑا جو فرقے پیدا ہوئے اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے لئے جو اٹنا شروع ہوئی وہ سلسلہ فر قیامت تک کے لئے ختم ہونے والا نہیں ہے تو میرے بھائیو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کی زندگی بڑے سبق دیتی ہے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ہمیں اور آپ کو یہ دیتی ہے کہ دولت اور پیسہ کمانا یہ معیوب بات نہیں ہے انسان دولت کمائے کاروبار کرے اچھی زندگی گزارے اچھا کھائے اچھا پہنے مگر ایک انسان اپنی دولت کے ذریعے دین دین کا کام کرے دین کی راہ میں اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی حضرت عثمان غنی کی صرف سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ آدمی اپنے اندر حیاء پیدا کرے ایسی حیاء ایسی شرم جو انسان کو بدکاری سے دور رکھے زناکاری سے دور رکھے گالی گلوش سے دور رکھے انسان ایسی حیاء اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس حیاء پر کرے آج کے اس دور میں جبکہ بے حیائی کی لہر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور ہماری نوجوان نسل کو بے حیاء بنانے کے طرح ہتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے زبان پر ایسے نغمیں اور ایسے گیت اور ایسے گانے ہیں جن سے بے حیائی چھلکتی ہے ایک ایسے دور میں عثمان ای گنی کی یہ صفت حیاء ہم سب کے لئے میرے بھائیوں بہت بڑی مشہل راہ ہے بہت بڑا نمونہ ہے عثمان ای گنی ہمارے لئے آئیڈیل ہے عثمان ای گنی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا دور جاہلیت میں بھی وہ کبھی زنا کے قریب نہیں گئے ایک ایسے دور میں جبکہ زنا عام تھا ایک ایسے دور میں جبکہ شراب نوشی عام تھی اس دور میں بھی عثمان ای گنی نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا بھائیو جب بے حیائی چرم سیمہ پر ہو تب اپنی حیاء کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے جب شراب و کباب کا دور چل لاؤ اپنے آپ کو ان گندگیوں سے دور رکھنا کمال یہ ہے اور یہ کمال عثمان ای گنی نے ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا اور اللہ والے تھے رات رات بر تحجد پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود اتنے اپنے زمانے کے گنی ہونے کے باوجود عثمان ای گنی قبرستان جا کر کے رویا کرتے تھے قبروں کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے کہنے والے سوال کرنے والے سوال کرتے تھے عثمان غنی کیا بات ہے آپ قبرستان جاتے ہیں قبروں کو دیکھتے ہیں کیوں اس قدر روتے ہیں تو عثمان غنی کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل آخرہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے جس نے اس سیڑھی کو کروس کر لیا اس کو پار کر لیا آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں میں تو جب اس قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس منزل پر میں کیسے بجھاؤں تاکہ آگے کی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائیں میرے بھائیو عثمان غنی ہمیں اور آپ کو سبق دیتے ہیں کہ دولت پیسہ اور دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ بھی انسان متقی رہ سکتا ہے پرہزگار رہ سکتا ہے اس کے دل میں خوفی آخرت پیدا ہو سکتا ہے انشاءاللہ اب ہم اگلی گفتگو جو کریں گے کل انشاءاللہ جو ہم ہمارا جو موضوع ہوگا وہ خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضی علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نو اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحابے اکرام کی اور اہل بیعت کی سیرت کا جو سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا سبب بنائے اللہ تعالیٰ ان صحابے اکرام اور اہل بیعت کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق اتا فرمائے ہمارے دلوں میں تمام صحابے اکرام اور تمام اہل بیعت کے لیے محبت ہو عقیدت ہو اور سچی عقیدت اور سچی محبت ہو ہمارے دل میں ان کے خلاب نہ کوئی بغض ہو نہ کوئی عداوت ہو نہ کوئی بدگمانی ہو اور ایک اعلان یہ بھی کرنا تھا کہ ہمارے اس مسجد کے مسلیان میں سے ایک بڑے اہم مسلی یونس بھائی ان کے اوپر فالج کا حملہ ہوا ہے اثر ہوا ہے اور ابھی وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں آپ سب ان کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ کامل عاجل عطا فرمائے اور جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت مند دیں سب کو صحت عطا فرمائے اور ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ